روسی صدر بلاد امیر پیوٹن مہینوں تک یوکرین پر حملے کی منصوبہ بندی سے انکار کرتے رہے ہیں لیکن جمرات کو انہوں نے یوکرین کے ڈومباس خطے میں خصوصی فوجی کارروائی کے آگاز کا اعلان کر دیا روسی ٹی وی پر کارروائی کے اس اعلان کے بعد یوکرین کے داروں کو متکیو اور دیگر علاقوں سے دھماکوں اور ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں روس کی جانب سے یوکرین میں فوجی کارروائی کا قدم صدر پیوٹن کی جانب سے امن بحال رکھنے کے خاطر یوکرین میں باغیوں کے زیر اثر دو مشرقی علاقوں میں فوج بھیجنے کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے روس نے گزشتہ چند ماہ کے دوران یوکرین کی سرحدوں پر کم از کم دو لاکھ فوجی تائینات کیے تھے اور اب یوکرین پر روس کے تازہ حملے کے بعد یہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ قدم یورپ کے سیکیورٹی ڈھانچے کو تار تار کر سکتا ہے روسی فوج کہاں اور کیوں بھیجی جا رہی ہے جب سن دوہزار چودہ میں روس نے یوکرین میں دراندازی کی تھی تو روس کے حمایت یافتہ باغیوں نے مشرقی یوکرین میں بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت سے وہ یوکرینی فوج سے برسرے پیکار ہیں اس تنازے کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ جسے منسک امن معاہدہ کہا جاتا ہے تیہ پایا لیکن یہ تنازہ جاری رہا اور اب سدر پیوٹر نے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر قبضہ دو خطوں کو بطور آزاد علاقے تسلیم کرنے کے بعد وہاں روسی دستے بھیجنے کا حکم دیا ہے یاد رہے کہ رمہ ہفتے کے آغاز پر صدر پیوٹر نے یوکرین کے دو علاقوں لہانسک اور ڈونیسک کو آزاد علاقے تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا اور وہاں امن قائم کرنے کے لیے افواج بھیجنے کی بات کی تھی اکمام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے روس کی جانب سے ان دستوں کو امن فوج قرار دینے کے روسی دعوے کو مسترد کر دیا ہے مغربی مالک کا خیال ہے کہ عرصہ دراز سے خیال تھا کہ روس چار کروڑ چالیس لاکھ آبادی والے یوکرین پر ایک بڑے حملے کی تیاری میں ہے مشرقی یوکرین میں داخل ہونے والے روسی دستے ان دو لاکھ فوجیوں میں سے ہیں جو گزشتہ چند ماہ سے یوکرین کی سرحد پر جمع ہیں یوکرین کی سرحد پر جمع فوجیں ٹینکوں توپ خانوں جنگی جہازوں سے لیس ہیں اور انہیں بحریہ کی مدد بھی حاصل ہے اطلاعات کے مطابق یوکرین کی سرحد پر قریب موجود افواج کو ایسی تمام سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں جو حملے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان سہولیات میں فیلڈ ہسپتال مرمتی ورکشاپس اور کیچڑ ہٹانے والی مشینری اور سادو سامان شامل ہے ولادی میر پیوٹن کو یوکرین سے کیا مسئلہ ہے روس ایک عرصے سے یوکرین کی یورپی تنظیموں جیسا کہ نیٹو اور یورپی یونین سے قربتوں کا مخالف رہا ہے اب روسی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین مغربی ممالک کی کٹ پتلی ہے اور یہ خطہ کبھی بھی ایک باقاعدہ ریاست نہیں تھا انہوں نے مغربی ممالک اور یوکرین سے زمانہ طلب کی ہے کہ یوکرین تیس ممالک کے دفاعی اتحاد نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا اور ایک غیر جانبدار ریاست کے طور پر رہے گا سابق سوویت ریاست ہونے کے ناتے یوکرین کے روس سے گہرے ثقافتی اور سماجی روابط ہیں اور وہاں روسی زبان عام بولی اور سمجھی جاتی ہے تاہم دوہزار چودہ میں روس کے حملے کے بعد سے یہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں روس نے دوہزار چودہ میں یوکرین پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہاں کے روس نواز صدر کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا مشرقی یوکرین میں اس کے بعد سے جاری ترازے میں اب تک چودہ ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں باغیوں کے زیر اثر علاقوں کو روس کی جانب سے تسلیم کیا جانا فطرناک کیوں ہے اب تک ڈانت سکھ اور لہان سکھ کی نام نہا جمہوریہ روسی گماشتے ہی چلا رہے تھے روسی صدر کی جانب سے انہیں آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کیا جانے کے بعد پہلی مرتبہ اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ان علاقوں میں روسی فوجی دستے تائنات ہیں اور وہ وہاں فوجی اٹھے قائم کر سکتے ہیں ایک ایسے علاقے میں جہاں روزانہ کی بنیاد پر جنگ بندی کی سینکڑوں خلاف وردیاں کی جا رہی ہیں روسی فوج بھیجنے سے کھولی جنگ کا خطرہ کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے منسک معاہدے کے تحت ان دونوں علاقوں کو یوکرین میں ایک خصوصی درجہ حاصل ہونا تھا لیکن صدر پیوٹن کے اقدام نے اس پر عمل درامت ناممکن بنا دیا ہے صورتحال جس کی وجہ سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ڈانسٹک اور لہانسک کی یہ ریاستیں صرف اپنے کنٹرول میں موجود محدود علاقے پر ہی اکتفاہ نہیں کر رہی بلکہ ان کا دعویٰ ان دونوں خطوں کے مکمل علاقے پر ہے روسی صدر نے کہا ہے کہ ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے قیام کی تمام دستاویزات کو تسلیم کرتے ہیں روس نے پہلے ہی یوکرین پر مشرقی علاقوں میں نسل کشی کے جھوٹے الزامات لگا کر جنگ کا میدان تیار کر لیا ہے اس نے باغیوں کے زیر اثر علاقوں میں سات لاکھ شہریوں کو روسی پاسپورٹ دے دیئے ہیں اور وہ کسی بھی کارروائی کو اپنے شہریوں کا دفاع قرار دے سکتا ہے روس اس تنازہ میں کس حد تک جا سکتا ہے ممکن ہے کہ روسی صدر مشرقی یوکرین میں ہونے والے منسک امن معاہدے کی خلاف ورزی پر ہی رکھ جائیں روس کے صدر ماضی میں اہداف حاصل نہ ہونے کی صورت میں صرف فوجی تقنیقی حرب استعمال کرنے کی بات کرتے آئے ہیں جبکہ موسکو نے یوکرین میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کی تردید کی تھی تاہم اب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ سفارتی حل کی کوششیں اب بار آور ثابت نہ ہو سکیں اور مغربی ممالک نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روس مزید آگے جا سکتا ہے امریکی صدر جبائٹن نے خبردار کیا ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ یوکرین کے دارالحکومت کیوں کو حدف بنائیں گے جہاں اٹھائیس لاکھ معصوم شہری بستے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ روسی افواج مشرق شمال اور جنوب کی طرف سے پورے یوکرین تک جنگ کا دائرہ وسیع کر دیں گی اور یوکرین کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیں گی روس کریمیا بیلروس اور یوکرین کی مشرقی سرحدوں پر بھی فوجی دستے بھیج سکتا ہے حالیہ برسوں میں روس نے بھی اپنی افواج کی استعداد اور صلاحیتوں کو بڑھایا ہے اور اب روس کو عوام کے غم غصے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فوج نے اٹھارہ سے ساٹھ سال تک اپنے تمام ریزرب فوجی بھی طلب کر لیا ہے امریکہ کے فوجی اہلکار مارک ملی نے کہا ہے کہ روس کی فوجی کار روائی سے یوکرین کے لیے خوفناک نتائج نکلیں گے اور بڑی آبادی والے شہر شدید متاثر ہوں گے روس کے صدر کے پاس اور بھی آپشنز ہیں ان میں سے ایک نو فلائی زون یا یوکرین کی بندرگاہوں کو بند کر دینا یا جہوری ہتھیار پڑوسی ملک بیلاروس منتقل کیا جا سکتے ہیں صدر پیوٹن سائبر حملہ بھی کر سکتے ہیں رما برس جنوری میں بھی یوکرین کی حکومت کی ویب سائٹس بند کر دی گئی تھی اور پھر فروری کے وسط میں یوکرین کے دو بڑے بینک بھی ایسے حملوں کا حدف بنے مغربی ممالک یوکرین کی خاطر کہاں تک جا سکتے ہیں مغربی ممالک نے روس کے فوج کشی جیسے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس کارروائی کی مضمت کرتے ہوئے اسے یوکرین کی علاقائی خودمختاری کے خلاف قرار دیا ہے امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ یوکرین کو اپنے خودمختار علاقے کے دفاع میں مدد کرنے کے لیے پور آزم ہے صدر پائیڈن نے یوکرین پر حملہ ہونے کی صورت میں ایسے اقدام کرنے کی بات کی کہ جیسے کسی نے کبھی نہیں دیکھے لیکن انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یک طرف طور پر امریکی فوجیوں کی تائناتی زیرے گوھر نہیں یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ تنہا اپنے دفاع کے لیے تیار ہے وزیر خارجہ دیمیترو کولبیا نے کہا کہ ہم یہ جنگ خود لڑیں گے لہذا اگر امریکہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت یا کسی اور چیز پر روس کی سرخ لکیروں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو بھی اس کے مضبوط اقتصادی اور دیگر اقدامات یوکرین کی مدد کے لیے کہاں تک جائیں گے مغرب کے آپشن میں سب سے بڑے ہتھیار یوکرین کی فوج کی حمایت کرنا اور روس پر پابندیاں لگتے ہیں برطانیہ کے دفتر خارجہ کے وزیر ویکی فورڈ نے کہا ہے کہ برطانوی حکام دفاعی تعاون میں توسیع پر غور کر رہے ہیں جہاں تک اقتصادی اقدامات کا تعلق ہے سب سے بڑا ذریعہ روس کے بینکنگ نظام کو بین الاقوامی سویفٹ ادائیگی کے نظام سے منقطع کرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اسے ہمیشہ آخری حربے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے لیکن لیٹویا نے کہا ہے کہ اس سے ماسکو کو ایک مضبوط پیغام جائے گا ایک اور اہم خطرہ جرمنی میں روس کی نارڈ سٹریم ٹو گیس پائپ لائن کے افتتاح کو روکنا ہے اور اس گیس پائپ لائن کی منظوری فی الحال جرمنی کے انرزی ریگولیٹر کے ذریعے تیہ کی جا رہی ہے جرمنی کی وزیر خرجہ اینالینہ بیر بوک نے واضح کیا ہے کہ اگر روس کی طرف سے مزید کشیدگی پیدا کی جاتی ہے تو یہ گیس پائپ لائن سرویس میں نہیں آسکتی روس کے خودمختار مالیاتی فنڈ آر ڈی آئی ایف کو بھی نشانہ بنانے والے اقدامات یا روبل کو غیر ملکی کرنسی میں تبدیل کرنے والے بینکوں پر پابندیاں بھی ہو سکتی ہیں امیر جمہوری ممالک کے جی سیون گروپ نے روس کو یوکرین کے خلاف مزید کارروائی کے جواب میں بڑے پیمانے پر نتائج اور بڑی قیمت سے خبردار کیا ہے روسی صدر پیوٹن کیا چاہتے ہیں صدر پیوٹن نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کی سرخ لکیریں یعنی ریڈ لائنز عبور نہ کرے تو وہ سرخ لکیریں کیا ہیں ان میں سے ایک نیٹو کی مشرق میں مزید توسیح ہے جس میں یوکرین اور جورجیا کے ممالک شامل ہیں روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو مشرق یورپ میں فوجی سرگرمیات ترک کر دے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پولینڈ اور اسٹونیا لیٹویا اور لیٹوینیا سے اپنے لڑا کا دستوں کو نکالنا اور پولینڈ اور رومانیا جیسے ممالک میں میزائل نہ لگانا شامل ہیں مختصرا روس یہ چاہتا ہے کہ نیٹو اپنی سن انیس سو ستانوے سے پہلے کی سرحدوں پر واپس آ جائے صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس کا مقصد خون ریزی سے بچنا اور صفارتی راستہ تلاش کرنا ہے لیکن اس قسم کا مطالبہ ناکام ہونے کا امکان کافی زیادہ ہے روس پہلے ہی یوکرین کی طرف سے مشرقی یوکرین میں روسی حمایتی آفتہ افواج کے خلاف ترک ڈرونز کی تائناتی اور بہرہ اسود میں مغربی فوجی مشکوں سے پریشان ہے صدر پیوٹن کی نظر میں یوکرین کے لیے امریکی فوجی مدد ہمارے گھر کی دہلیس پر مداخلت ہے چلائی دوہزار اکیس میں روسی صدر نے کریملن کی ویب سائٹ پر ایک مضمون شائع کیا جس میں روسیوں اور یوکرینیوں کو ایک قوم کہا اور یوکرین کے موجودہ رہنماؤں پر روس مخالف منصوبہ چلانے کا لیبر لگایا روس اس بات پر بھی مایوس ہے کہ دوہزار پندرہ کا منصق امن معاہدہ جس کا مقصد مشرقی یوکرین میں تنازع کو روکنا تھا پورا ہونے سے بہت دور ہے علیہد کی پسند علاقوں میں انتخابات کے لیے آزادانہ طور پر نگرانی کرنے والے اہلکاروں کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ وہ اس دیری نہ تنازع کی وجہ ہے نیٹو کا یوکرین پر کیا موقف ہے نیٹو کا مغربی فوجی اتحاد کہنے کو دفاعی ہے اور اس کے سیکریٹری جنرل جینز سٹولٹن برگ نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی فوجی امداد خالص تن ان خطوط پر ہے پرطانیہ یوکرین کی بہرہ اسود پر اوچاکیوں اور بہرہ عزوف پر برڈیانسک میں دو بہری اڈے بنانے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ کے ٹینک شیکن جیولن میزائل بھی یوکرین بھیجے گئے ہیں اور امریکی کوسٹ گارڈ کی دو کشتیاں بھی یوکرین کی بہریہ کو دی گئی ہیں جبکہ روس بزید ہے کہ وہ یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دے گا یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی اس اتحاد کی طرف سے واضح ٹائم لائن کی تلاش میں ہیں سٹولن برگ نے کہا ہے کہ یہ یوکرین اور تیس نیٹو اتحاد پر مشتمل ہے کہ یوکرین کب اتحاد میں شامل ہونے کیلئے تیار ہے ان کا کہنا ہے کہ روس کو اس عمل میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے کیا اس معاملے کا کوئی سفارتی حل ممکن ہے بظاہر اس کشیدگی کا وقتی طور پر سفارتی حل ممکن نہیں رہا فرانس اور امریکہ نے روس کے وزیر خارجہ سے اپنے تیشدہ مذاکرات منسوخ کر دیئے ہیں تاہم فرانس اور جرمنی نے یہ واضح کیا ہے کہ مذاکرات کے امکانات اب بھی کھلے ہیں اور کوئی ممکنہ معاہدہ اب جنگ اور ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق ہوگا امریکہ نے کم اور درمیان درجہ تک کے فاصلے پر حدف کو نشانہ بنانے والے مزائلوں کو کم کرنے سے متعلق مذاکرات شروع کیا ہے اس معاہدے میں بین البریاز میں مزائلوں پر نئے معاہدے سے متعلق مذاکرات کی پیشکش کی ہے ماسکو ان مزائلوں کے بہمی معاہدے سے متعلق مجوزہ ٹرانسپرنسی میکنزم سے متعلق مصبت رویہ کا اظہار کرتا آیا ہے